موسیقی کس وجہ سے ہم خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں رومیو کا خط پانچ باب سات سے تیرہ آیت کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھی موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے عجزہ میں تاثیر کرتی تھی لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں پس ہم کیا کہیں کیا شریعت گناہ ہے ہرگز نہیں بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا اور جس حکم کا منشاہ زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بیکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لئے موت ٹھیری ہرگز نہیں بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لئے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مقروم علم ہو میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں جو اب تک میری رہنمائی کر چکا ہے میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں جو میری آپ اور خداوند کی قیمتی لوگوں سے پھر ملنے کے لئے رہنمائی کر چکا ہے میں خلوص دل سے آج کے دن تک خوش زندگی گزارنے کے لئے مجھے برکت دینے کے لئے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں خدا ہمیشہ میرے ساتھ رہ چکا ہے اور مجھ پر فضل کر چکا ہے حتیٰ کہ گوہ موقع موجود ہیں جب میں نے ہنسلہ شکنی محسوس کی مشکلوں کا تجربہ کیا بہت سارے مختلف مواقعوں پر میرے اندر ازمائش اور کمزوریاں تھی وہ میری طرف سے میری تمام زندگی میں دونوں میری مصیبتوں اور خوشیوں میں زندہ رہا کبھی مثال موجود نہیں ہے جب اس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا حتیٰ کہ ایک سیکنٹ کے لئے بھی نہیں خدا ہمیں کتنی برکت دے چکا ہے اگر خدا ہماری مانند ہوتا وہ ہم پر شاید دو یا تین مرتبہ رحم کر چکا ہوتا بلکہ آخر سبر کا دامن چھوڑ چکا ہوتا لیکن خدا انسان نہیں ہے اور اس کا سبر کوئی حد نہیں رکھتا وہ ہم پر اپنا لا اختتام فضل انڈیلنا جاری رکھتا ہے علاوہ ارضی آیا ہم اچھے کام کرتے ہیں یا نہیں آیا ہم اس کے کلام کی تابداری کرتے ہیں یا نہیں ایسی محبت کرنے والے خدا سے ہم سے بچ نہیں سکتے بلکہ تعریف فرستش اور اس کی خدمت کرتے ہیں دعوت بادشاہ نے اپنی تمام عمر بھر خداوند کی تمجید کی ہر وقت اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کا شکریہ دا کرتے ہوئے جب وہ اپنی زندگی میں مشکلوں کی وجہ سے مسئیبت میں تھا اس نے قرار کیا کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خداوند کی بدولت دیوار پھانگ جاتا ہوں زبور 29-18 خدا ہمیں کتنی برکت دے چکا ہے ہم اس کی واجب التمجید نہیں کر سکتے ہیں کیا ہم مطمئن ہوں گے اگر ہم اتنا بڑا گرجہ گھر تعمیر کرتے ہیں جتنی بڑی دنیا ہے کیا ہم مطمئن ہوں گے اگر ہم نے گرجہ گھر تعمیر کیا جو آسمان تک پہنچے بے شک نہیں ہم سب سے بڑا اور خوبصورت ترین گرجہ گھر تعمیر کر سکتے ہیں جس کا ہم کبھی تصور کر سکتے ہیں لیکن یہ جسامت یا گرجہ گھر کی خوبصورتی نہیں ہے جو معنی رکھتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا اندگی سے جانوں کو بلانے انہیں اپنا کلام سنوانے اور اپنے کلام پر ایمان رکھوانے کے وسیلہ سے انہیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی اجازت دیتے ہوئے کام کرتا ہے اور کچھ موجود نہیں جو ہم کر سکتے بلکہ ان ساری برکات کے لیے اپنے خدا اند کی تعریف کر سکتے ہیں ہم خدا کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کی خدمت کرنے اور اس کے کاموں کا پھل پیدا کرنے کی اجازت دی جس سے یقیناً صرف دوسری صورت میں زندگیاں ضائع ہوتی تھی کیا آپ شکر گزار نہیں ہیں کہ خدا آپ کو پناہ گا کے اس نئے مرکز میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے ہمارا خدا اند ہمیں اپنے بے قید فضل کے ساتھ برکت دے چکا ہے اور ہمیں اپنی آنکھوں کے تاروں کی مانند رکھ چکا ہے ہم کون ہیں ہم اس کی ساری راست محبت کا حق لینے کیلئے کیا کر چکے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں اور ہم کچھ نہیں کر چکے ہیں اور پھر بھی خدا ہمیں اس کے سامنے قیمتی بنا چکا ہے اس لئے نہیں کہ ہمارے پاس کچھ ظاہر کرنے کو ہے بلکہ ہم نئی سری سے پیدا ہو چکے ہیں ہم کوئی بھی چیز تھے لیکن یسو مسیح سے ملنے کے بعد ہم قیمتی ہیں خدا نے ہمیں اپنے بیٹے بنایا جو اپنے پاگلپن میں جھاگ اجھال رہے ہیں اور رگستان میں مارے مارے پھر رہے تھے ہم مرنے کا اور خاک اور راک میں غائب ہونے کا مقدر رکھتے تھے کتنی خوبصورت اور عظیم محبت ہے جو خدا ہمیں دے چکا ہے خدا کی تعریف ہو اس دنیا میں بہت ساری جانوں میں سے خدا ہمیں اپنی راستبازی یعنی اپنی غیر مشروط محبت کے ساتھ ہمیں نجات دے چکا ہے محض رہائی سے کہی زیادہ نجات موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جانیں اب خداون کے ساتھ شراکت رکھتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی محبت اب ہماری ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی برکات بھی دعوی سے ہماری ہیں یہ خدا کی حیران کن رہنمائی اور ہنسلا وضائی کی وسیلہ سے ہے کہ ہم اب تک اپنے آپ کو اس کی کلیشہ میں پاتے ہیں اگر خدا ہمیں یہاں نہیں رکھ چکا تھا ہم یہاں کیسے ہو سکتے تھے اگر اس نے ہم سے محبت نہیں کیے اور برکت نہیں دی ہم کیسے خوشخبری کی منادی کرنے اور اس کی خدمت کرنے کے قابل ہو چکے ہیں ہم خدا کی خدمت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں برکت دے چکا ہے اگر خداوند نہ قائم رہ چکا تھا نہ ہی ہمیں برکت دے چکا ہے تو ہم پہلے کبھی یا حتیٰ کہ اب بھی اس کی تعریف نہیں کر سکتے تھے خدا ہمیں اپنے رحیم ہاتھوں کے ساتھ محبت برکت ہنسلہ وزائی اور پناہ دے چکا ہے تاکہ ہم اس کی خدمت پیروی تعریف اور پرستش کر سکیں کیا یہ سچ نہیں ہے ہم اپنے لئے اس کی احران کن کام اور اس کی لا اختتام محبت کے لئے اپنے پورے دلوں کے ساتھ خداوند کی تعریف کرتے ہیں خداوند ان کے لئے بہت کچھ کر چکا ہے جنہیں وہ نجات دے چکا ہے یعنی وہ ہمیں چھٹکارہ وہ ہمیں چھڑا چکا ہے اور وہ نئے سرے سے پیدا شدہ مقصین کے ایمان کو مضبوط کرنا جاری رکھتا ہے یہ ثبوت ہے کہ خداوند ہمیں تھامے ہوئے ہیں اور ہماری افاظت کر رہا ہے خدا ہمارے ذریعے سے کام کرتا اور اپنی مرضی پوری کرتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا اپنی تمام کلیشیوں کو نئے سرے سے پیدا شدہ دنیا بھر کے اشتماؤں کو برکت دے چکا ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے برکت دے گا ہم بہت زیادہ مشکلوں کا تجربہ کر چکے ہیں مگر پھر بھی خدا ہمارے ساتھ ہمیشہ رہ چکا ہے اس نے ہمیں برداشت کے قابل بنایا اور زیادہ برکات حاصل کرنے کے لیے ضروری ایمان کے واسطے ہمارے دلوں کو تیار کیا اس کا فضل کتنا عظیم ہے میں اکبر پھر خداوند کا شکریہ دا کرتا ہوں ہم اپنے پورے دل کے ساتھ خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں موت کا فل پیدا کرنے کے لیے ہمارے عظیمیں تاثیر کرتی تھیں لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کے لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں رومیو پانچ باپ اس کی چھے سے سات آیت کتاب مقدس کہتی ہے کہ جب ہم جسم میں تھے گناہ گار جذبات جو شریعت کے وسیلہ سے پیدا ہوتے تھے ہمارے عظیمیں موت کے فل پیدا کرنے کے لیے متحرک تھے تاہم کتاب مقدس یہ بھی کہتی ہے لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کے لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں کیا جسم گناہ گار جذبات سے آزاد ہو سکتا ہے ایک انسان وجود کے دوزق رکھتا ہے ایک جسم ہے اور دوسرا دل ہے جسم خدا ان کی راستبازی تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو ہم کتنی بھی سکت کوشش یہ کر لیں نہ ہی یہ خدا کی شریعت پر عمل کر سکتا ہے ہمارا جسم حتیٰ کہ ہمارے نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد بھی خدا کی شریعت کو قائم نہیں رکھ سکتا کوئی معنی نہیں رکھتا ہم کتنی سکتی سکت کوشش کرتے ہیں پس پالوس حصول کہتا ہے کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے عجزہ میں تاثیر کرتی تھی لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے رومیو کا خط اس کا چار باپ اس کی پندرہ آیت بیان کرتی ہے کیونکہ شریعت تو غزب پیدا کرتی ہے اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدل حکومی بھی ہے ہمیں یقیناً اپنے دلوں کے ساتھ اپنے خداوند کی تعریف کرنی چاہیے خدا نے ہمیں روح کے نئے پن میں اس کی تعریف کرنے کے لیے بنایا خط کے پرانے پن میں نہیں کیونکہ ہم جو شریعت کی معرفت جڑے ہوئے تھے پہلے ہی شریعت کی غزب کی وجہ سے لانتی تھے جسم دل سے مختلف ہے جسم محدود ہے لیکن دل خدا کا کلام حاصل کر سکتا ہے اور ایمان کی وسیلہ سے اس کی تعریف کر سکتا ہے دل گناہ سے بھی آزاد ہو سکتا ہے ہم شریعت کے لیے مر چکے ہیں میں مر گیا ہوں کیونکہ میں جس سے پہلے جکڑا ہوا تھا کے لیے مر چکا ہوں ہمارا جسم پہلے ہی خدا کے لیے مر چکا ہے جسم کے ساتھ ہم نہ کہ اس کی راستبازی تک پہنچ سکتے ہیں نہ ہی خدا کی شریعت کے سامنے بے الزام ٹھیر سکتے ہیں مگر خدا باپ نے ہمارے پاس اپنا ایک لوتا بیٹا بھیجا یسو مسیح بھیجا اور شریعت کا سارا غزب اس پر لاد دیا جو تب ہماری جگہ پر مسلوب ہو گیا یوں خدا ہمیں روح کے نئے پن میں ایمان کی وسیلہ سے خداوند کی خدمت کرنے کے قابل کر چکا ہے لفظوں کے پرانے پن میں نہیں جو ہمیں اپنے غزب کے ماتے شریعت کے وسیلہ سے جکڑ چکے تھے اب ہم ایمان کی وسیلہ سے خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں دل خداوند کی تعریف کر سکتا ہے گو ہم اب تک جسم رکھتے ہیں ہمارے دل ایمان رکھ سکتے ہیں کہ خداوند ہم سے محبت کرتا ہے ہم اپنے خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم مسیح میں مر چکے ہیں خداوند ہمیں شریعت کے غزب سے نجات دے چکا ہے خدا باپ نے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لئے بھیجا جو شریعت کی لانت اور خدا کی عدالت کے ذریعے سے جکڑے ہوئے تھے اور جب وقت کی معموری آگئی اس نے اپنے بیٹے پر ہمارے تمام گناہوں اور شریعت کے غزب کو منتقل کر دیا اس طرح خدا ان کو نجات دے چکا ہے جو اس کی محبت کو قبول کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی عدالت اور شریعت کے غزب سے بچنے کے لئے اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم اپنے تمام گناہوں سے مکمل طور پر بچنے کے لئے خداوند کی تعریف کرتے ہیں ہم پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنی راستبازی سے بچا چکا ہے ہم اس کی محبت کے لئے اپنے پورے دل کے ساتھ خدا کا شکر تمجید عظمت بیان کرتے ہیں لیکن کیا ہم یہ چیزیں جسم کے ساتھ کر سکتے ہیں نہیں جب ہم جسم میں تھے گناہگار جذبات نے جو شریعت کی وجہ سے ہمارے عزام موت کا پھل پیدا کرنے کے لئے کام کیا جسم صرف خداوند کے غزب کے مہتہت زندہ رہتا ہے اب ہم ایمان کے وسیلہ سے شریعت کے اس غزب سے آزاد ہو چکے ہیں خدا نے ہمیں اپنی محبت اور نجاب میں ہمارے ایمان کے وسیلہ سے اس کی خدمت کے لئے بنایا لفظوں کے پرانے پن کے وسیلہ سے نہیں اور نہ ہی خدا کے غزب کی شریعت کی وسیلہ سے گو ہمیں شریعت کی وسیلہ سے پرکھے جانا ہے ہم میں سے کوئی بھی اپنے عمال کے ساتھ خداوند کے خدمت نہیں کر سکتا گو ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں ہم اپنے جسم کے ساتھ اس کی خدمت نہیں کر سکتے کیا ہمارے درمیان کوئی بھی موجود ہے جو جسم کے ساتھ خداوند کی خدمت کرنے کو کوشش کرتے ہوئے مایوس ہو چکا ہے ہم جسم کے ساتھ کبھی خداوند کی خدمت نہیں کر سکتے گناہگار جذبات ہمیشہ جسم پر حکومت کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم اپنے نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد بھی جسم کے ساتھ خداوند کی خدمت نہیں کر سکتے ہم صرف ایمان کی وسیلہ سے اپنے دلوں کے ساتھ خداوند کی تعریف اور اس کی خدمت کر سکتے ہیں اس لئے جب آپ خداوند کی تعریف کرتے ہیں اپنے دل کے ساتھ ایمان رکھیں اور اس کی محبت کے لئے شکریہ دا کریں تب ایمان ایسا عالی بن سکتا ہے جو ایمان کی پیروی کرتا ہے میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں جو ہمیں شریعت کے سارے غزب سے بچا چکا ہے کیونکہ میں اپنے دل کے ساتھ اس پر ایمان رکھتا ہوں میں خداوند کا شکریہ دا کرتا ہوں وہ مجھے مکمل طور پر نجات دے چکا ہے وہ مجھے میرے روز مرہ کے گناہوں سے اور شریعت کی لانت سے چھڑا چکا ہے کوئی شخص موجود نہ رہے ہمارا خداوند ہمیں بچا چکا ہے ہماری تمام کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود خدا ہمیں بچا چکا ہے کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے یہ کتنا شاندار ہے کہ خدا ہمیں راستباز بنائے گا حتیٰ کہ ہم خامیوں سے بھرے ہوئے ہیں یہ کتنا حیران کن ہے کہ خدا ہمیں اپنے خادمین بنائے گا یہ خدا کی تعریف ہم خدا کی تعریف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں شریعت کے غزب سے بچا چکا ہے ہم روح کے ساتھ اپنے دلوں کے ساتھ خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں ہم خداوند کی پیروی کر سکتے ہیں ہم خداوند کا شکریہ دا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے گناہوں سے اور اپنے غزب سے آزاد کر چکا ہے کیا آپ اس کا شکریہ دا کرتے ہیں کیا ہماری نجات ظاہر نہیں کرتی کہ ہم محض کتنے کمزور ہیں کتنی مرتبہ ہم اس کی مرضی کے مطابق زندہ رہنے میں ناکام ہو چکے ہیں حتیٰ کہ ہم ایسا کرنے کی اپنی بہترین اپنی بہترین کوشش کر چکے ہیں کتنی مرتبہ ہم فقر سے سر اٹھا چکے ہیں کتنی زیادہ کمزوریاں ہم رکھتے ہیں ہم اپنے جسم اور عمال کے ساتھ نہ اب اور نہ ہی مستقبل میں کبھی خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں یعنی وہ ہمارے دلوں کے ساتھ کیا کر چکا ہے صرف اپنے دلوں کے ساتھ اپنے ایمان کی وسیلہ سے ہم خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں ہم جسم کے ساتھ خداوند کی تعریف نہیں کر سکتے ہماری ذاتی راستبازی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ٹوٹ جاتی ہے جب ہم خداوند کی پیروی کرتے ہیں ذہن کی دنیا اور جسم کی دنیا کو یقینا جدہ جدہ ہونا ہے یہ جسم سے روح کی علیدگی ہے کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے لئے جسم کے ساتھ کوشش کرنا بے فائدہ ہے جب ہم اپنے دلوں کے ساتھ گاتے خوشی بناتے تعریف کرتے پہروی کرتے اور شکریہ دا کرتے ہیں ہمارا جسم ہمارے دل کے سامنے جھک کر خداوند کی خدمت کر سکتا ہے ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں اور اپنی نجات کے لئے یہ گاتے ہوئے اس کا شکریہ دا کرتے ہیں کلوری کی وجہ سے میرے تمام گناہ چلے گئے زندگی کے گیت سے بھر گئی سب کلوری کی وجہ سے ہے مسیح میرا نجات دہندہ مجھے گناہ سے آزاد کرنے کے لئے زندہ ہے کسی دن وہ آ رہا ہے کتنا شاندار برکتی آفتہ دن ہے سب ہاں سب کلوری کی وجہ سے ہے لیکن بعض اوقات ہم جسم کی وجہ سے کام جاتے ہیں ہم اپنے آپ میں سوچتے ہیں کہ میں کیوں اتنا کمزور ہوں گوہ میں کوئی گناہ نہیں رکھتا تب ہم اپنے آپ میں حیران ہوتے ہیں میرے تمام گناہ چلے گئے ہیں ٹھیک ہے زندگی گیت سے بھری ہوئی ہے یہ بھی ٹھیک ہے سب کلوری کی وجہ سے ہے یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں کیوں اتنا کمزور ہوں مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے اور وقت کے ساتھ زیادہ خوشی سے خداوند کی پیروی کرنے چاہیے لیکن میں کیوں اتنا خامیوں سے بھرا ہوا ہوں ہاں میرا حکیر جسم جب ہم غم محسوس کرتے ہیں خدا ہمیں کہتا ہے اے میری جان تو کیوں غم زدہ ہے کیا تجھے ہی جانتا کہ میں تیرا نجات دہندہ ہوں میں نے تجھے راستباز بنایا ہم جسم کے ساتھ خدا کی نہ خدمت کر سکتے ہیں نہ ہی پیروی کر سکتے ہیں ہمارے ایمان رکھنے کی وسیلہ سے اس نے ہمیں بچانے کیلئے کیا 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 اس سے محبت کرنے کی وسیلہ سے شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے دلوں کے ساتھ اس کو جلال دیتے ہوئے خدا کی خدمت کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کے ساتھ خدا ان کی تعریف کریں میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کے ساتھ ایمان رکھیں اور اس کا شکریہ دا کریں یہ چیزیں صرف ہمارے دلوں کی وسیلہ سے ممکن ہیں جسم ہمیشہ نجاتی آفتہ ہونے کے بعد بھی غیر تبدیل رہتا ہے بلائی حوالہ میں پالوس رسول جو کہتا ہے کہ وہ دونوں نجاتی آفتہ ہونے سے پہلے اور بعد میں آئد ہوتا ہے خدا کا کلام ان کے لئے ایک جیسا ہے دو نجاتی آفتہ اور ان کے لئے جو نجاتی آفتہ نہیں ہیں کیا آپ نجاتی آفتہ ہونے کے بعد بھی جسم کے ساتھ خدا کو خوش کرنا جاری رکھ چکے ہیں کیا آپ نجاتی آفتہ ہونے کے بعد بھی جسم کے ساتھ خدا کو خوش کرنا جاری رکھ چکے ہیں کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ خدا کو خوش کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دوسروں سے مختلف ہیں اور آپ ان سے زیادہ خدا کی خدمت کرتے ہیں وہ جو اپنے ذاتی راستبازی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں کسی دن ایک گھڑے میں گر جائیں گے بعض لوگ موجود ہیں جو پہلے ہی گھڑے میں گرنے کا اور کھڑے میں فسلنے کا تجربہ کر چکے ہیں ایک بہن جو اس گرمیوں کی بائبل میٹنگ میں کھڑے میں گر گئی میرا مطلب ہے کھنڈر میں گر گئی میرا مطلب ہے کہ یہ ایک حقیقی چھوٹا مطلقہ عمارت تھی لیکن کچھ قسمی سے یہ اب تک استعمال نہیں ہو چکی تھی اگر کوئی اسے پہلے استعمال کر چکا ہوتا اور وہ واقعی مسئیبت کی دلدل میں پھنس چکی ہوتی ہم نے کچھ گہرے کھڑے کھوڑے اور اس سبز پہاڑی پر بعض چھوٹے مطلقہ گھر بھی بنائے جب ہم نے اس بائبل میٹنگ کی تیاری کی تو ہم نے ہر گسر کھانے ہر گسر کھانے پر پاؤں رکھنے کا تختہ رکھا لیکن ہم اب تک ہر چھوٹے مطلقہ گھر میں پاؤں رکھنے کا تختہ پکا نہیں کر چکے تھے پس یہ بہن فسلی اور سراخ میں گر گئی خدا ایک ایسا سراخ ان کے لیے کھول چکا ہے جو اپنی ذاتی راستبازی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم صرف اسے جلال دیں میری جان ناقابل تسکین اور بے چین محسوس کرتی ہے جب میں نجادی آفتہ ہونے کے بعد سیدھے راستے سے رخ بدلتا ہوں جب میں گوھر کرتا ہوں کہ میں کیوں اس طرح محسوس کرتا ہوں میں احساس کرتا ہوں کہ میرے کپڑے گندگی کے ساتھ داگدار ہیں میں جانتا ہوں کہ میں اس راستہ پر جانے کے لیے نہیں ہوں لیکن میں جلد بھول جاتا ہوں جتی جلدی میں اس کا احساس کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے میں کیا سوچ رہا تھا ہائے خداوند میں اپنے تمام گناہ دھونے کے لیے تیری تعریف کرتا ہوں لیکن میں تھوڑی دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہوں بعض اوقات میں خداوند کے فضل میں سکونت کرتا ہوں اور اچانک گناہ میں گر جاتا ہوں تب میں اپنے آپ کو خدا کے فضل کے ذریعے گناہ سے پچھتاتا ہوا پاتا ہوں میں آگے پیچھے جھولتا ہوں پس میں غم سے سانس لیتا ہوں اور اپنے وجود پر مایوس ہوتا ہوں میں نہیں جاننا کہ میں محض کتنا اپنے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے بعد گندہ تھا میں نے گرائی سے سمجھا اور سوچا یہ خوفناک ہے کیونکہ میں اتنا کمزور اور لاچار ہوں گو اے خداوند میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں گناہ گار جذبات جو شریعت کی وسیلہ سے پیدا ہوتے ہیں ہمارے عزہ میں کام کرتے ہیں میں نے احساس کیا کہ جتی زیادہ میں نے شریعت کے مطابق زندہ رہنے کی کوشش کی اتنا زیادہ میرا جسم گناہ گار جذبات میں گر گیا میں نے جانا کہ جسم کبھی خدا کی پیروی نہیں کر سکتا میں اپنا جسم خدا کے لیے راستبازی کے لیے کالا کے طور پر پیش کرنے کے وسیلہ سے خدا کی خدمت کرنے کے لیے آیا اور تعریف کی اور اپنے دل کے ساتھ اس پر ایمان لانے کے بعد خدا نے کیا برکت دی جسم تو ہے لیکن گناہ گار جذبات کا ڈھیر ہے وہ جو نہیں جانتے کہ وہ گناہ گار جذبات کا مجموعہ ہے حیران ہوتے ہیں کہ کتی تیزی سے وہ گناہ میں گر جاتے ہیں جب وہ تھوڑی دیر کے لیے خداوند کی خدمت سے فارغ ہوتے ہیں ہمیں یقیناً اپنے دلوں کے ساتھ خداوند پر ایمان رکھنا چاہیے اس کی تعریف کرنی چاہیے اسے جلال دینا چاہیے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے دل کے ساتھ اس کی پیروی کرنی چاہیے خداوند کے فضل کی برکت ہے صرف جب ہم اپنے دل کے ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس کی پیروی کر سکتے ہیں جب ہم جسم میں ہیں گناہگار جذبات جو شریعت کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے ہمارے عجزہ میں موت کے پھل پیدا کرنے کے واسطے کام کرتے ہیں جب ہم اپنے دلوں کے ساتھ تعریف نہیں کرتے یا خداوند کی پیروی نہیں کرتے ہمارا جسم تیجی سے گناہگار جذبات میں گر جاتا ہے ہم میں سے سب یہی روجان رکھتے ہیں اس طرح پالوس رسول تھا پالوس خوشخبری کی منادی کرتا ہوا اپنی تمام عمر میں اکیلا رہا لیکن اس نے جانا کہ گناہ جسم کے گناہگار جذبات کے ذریعے سے تازہ ہوتا تھا وہ شاید سوچ چکا تھا میں خوف زدہ ہوں میں کچھ دیر پہلے خوشی کے ساتھ بھرا ہوا تھا لیکن اب میں کیوں اتنا غمگین ہوں میرے ساتھ کیا غلط ہے میں تھوڑی دیر پہلے اتنا روحانی تھا لیکن اب میں ردی کی مانین محسوس کرتا ہوں اس پر غور کرنے کے لیے بعد وہ سمجھا کہ وہ دل کو جسم سے جدا کرنے کے بغیر خدا ان کی خدمت نہیں کر سکتا تھا ہائے میں کتنا کمبخت انسان ہوں میں جسم کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا جسم دل کے سامنے جھکتا ہے جب ہم اپنے دلوں کے ساتھ خدا کی تعریف اور پیروی کرتے ہیں پالوس نے سچائی کا احساس کیا ہم بچ نہیں سکتے بلکہ گناہ کرتے ہیں کیا آپ اسے سمجھتے ہیں جب وہ جو بے گناہ ہیں اپنے دلوں کے ساتھ تعریف کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں خداون کی پیروی کرتے ہیں تو جسم دل کی پیروی کرتا ہے کوئی شخص پہلے شاید سوچ سکتا ہے میں اپنے تمام گناہوں سے نجاتی آفتہ ہو چکا ہوں ہالللویہ میں بہت خوش ہوں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس شخص کے زیادہ سے زیادہ گناہگار جذبات ظاہر ہوتے ہیں وہ جو اپنی ذاتی راستبازی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں اپنے ذاتی خال پر آسانی سے زیادہ مایوس ہوتے ہیں جو ہی گناہگار جذبات ان میں تھوڑے تھوڑے کر کے ظاہر ہوتے ہیں گو وہ ایسا نہیں سوچتے وہ حقیقتاً اس سے زیادہ برے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں یقیناً جاننا چاہیے کہ ہمارا جسم گناہگار جذبات کا منبع ہے ہم جسم پر کوئی اعتماد نہیں رکھتے آپ کو یقیناً اس پر انصار نہیں کرنا چاہیے اس کی بجائے خدا کے فضل پر ایمان رکھیں خدا ان کو جلال دیں اور اپنے پورے دل کے ساتھ اس کی پیروی کریں یہ صرف دل کے وسیلہ سے ممکن ہے خدا ان کی تعریف ہو کیونکہ یہ خدا کا فضل ہے جو مجھے جو بولنے میں انتہائی برا اور اپنی ذاتی راستبازی سے بھرا ہوئے خوشخبری کی منادی کرنے کی اجازت دیتا ہے میں کیسے ایسے خدا ان کے فضل کے بغیر کر سکتا ہوں میں صرف اپنے خدا ان کی تعریف کر سکتا ہوں میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس کی تعریف کرنے کے قابل بنایا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمارے تمام گناہوں کو دھو دیا اور ہمیں اپنے دل کے ساتھ اس کی تعریف کرنے کے قابل کرنے کے لئے رلقدس دیا اور اپنے جسم کے ساتھ نہیں ہم اس کی تعریف اور تمجید کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنے دل کے ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہیں بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خدا ان کے ہاں سے جلا وطن ہیں دوسرا کرنٹیوں چھے باپ اس کی پانچ میں خدا ان کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچایا میں خدا ان کی تعریف اور خدا ان کا شکر کرتا ہوں میں تمجید کرتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں خدا ان نے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچایا حتیٰ کہ جس طرح ہم گناہگار جذبات کے لیے زندہ رہنے کے بعد مرنے کا مقدر رکھتے تھے اس نے ہمیں اپنے دل کے ساتھ خدا پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجادی آفتہ ہونے کی اجازت دی اس نے ہمیں اپنی تعریف کے لیے بنایا اور ہمیں خوشی بکشی جسم کے ساتھ خدا ان کی تعریف کرنے کی کوشش مت کریں یہ ناممکن ہے جسم کے ساتھ راستی حاصل کرنے کی کوشش مت کریں یہ حاصل نہیں ہو سکتی جسم کی ایسی تمام کوششوں کو چھوڑ دیں تب ہم کیسے خدا کی پیروی کر سکتے ہیں جو اب ہمارے دلوں کے ساتھ ہے ہم دل کے ساتھ روح کے نئے پن میں اس کی خدمت کر سکتے ہیں ہمارے خداوند ہمیں بچا چکا ہے پس اپنے دل کے ساتھ اس کی پیروی کریں جس نے آپ کو نجات حاصل کرنے کے قابل بنایا میں خدا کی تعریف کرتا ہوں کتنے لوگ اپنے آپ پر ماتم کرتے ہیں وہ غم کے ساتھ سانس لیتے ہیں اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے دکھ دیتے ہیں میں کیوں اس طرح سلوک کرتا ہوں ان کی مانن مد بنے اپنے جسم کے ساتھ گناہ نہ کریں آپ کے لئے یہ ناممکن ہے اسے ممکن بنانے کی کوشش مت کریں جو ناممکن ہے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ خدا پر ایمان رکھیں اور اپنے دل کے ساتھ اس کی تعریف کریں تب جسم دل کی پیروی کرے گا کیا آپ نجادی آفتہ ہونے کے بعد لمبے عرصے تک اپنے جسم کے ساتھ خداوند کی پیروی کرنے کی کوشش کر چکے ہیں کیا آپ وہ کرنے میں مشکل پاتے ہیں جو آپ کرنے کے لئے خیال کیے جاتے تھے اگر ایسا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ جسم کے ساتھ خداوند کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دل کے ساتھ نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مجھے بیزتی اور ذلت کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے یہ فکریں کستے ہیں میرا مزاق ان پر مسکر آتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ نہیں جانتے میرے اندر کیا ہو رہا ہے میں خوشکبری کی منادی کر سکتا ہوں کیونکہ خداوند نے پہلے ہی میرے اندر تمام گناہوں کو دھو دیا اگر خداوند میرے تمام گناہ نہیں دھو چکا تھا میں پہلے ہی پرکھا جا چکا ہوں خدا کے لئے مر جاتا خدا نے ہمیں روح کے ساتھ ایک نیا بنانے کے وسیلہ سے کامل کیا اس نے ہمیں وہ لوگ بنایا جو اس کی تعریف کرتے ہیں اس نے ہمیں شکر گزار ذہنوں کے ساتھ زندہ رہنے کے لئے بنایا اس نے ہمیں اپنی برکات میں خوش رہنے کے لئے بنایا خدا کی تعریف ہو خدا کی تعریف ہو جس نے ہمیں اپنے بیٹے بنایا سارا جلال اسی کا ہو اور صرف اسی کا ہو آمین موسیقی